بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال کر رہے ہوں گے اور رمضان کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور رمضان میں بہت عبادت بھی کر رہے ہوں گے ہمارا پچھلا لیکشہ جو ہے وہ روٹ لوکس دیزائن روٹ لوکس کیسے بنائے جاتا ہے روٹ لوکس کو بنانے کے سارے سٹیپس آج ہمارا مطبع اس میں ہم نے ایک exゴalt vô٠ کی تھی آپ کے questionز جو ہوں جو بھی مجھے مل رہے ہیں اس کا میں جواب دے رہا ہوں پر ہو HOPEوں کو تو آج ہم ایک اور ex doo بنایا ہیں یوز کئی جو لوکس بنانے کے لیے ہم نے اپنے طور پر ڈیزائن کیے آج ہم ایک اور ایکسامپل سالف کر رہے ہیں اور اس میں کچھ نیو سٹیپس آئیں گے باقی کچھ موسٹی پرانے ہی ہوں گے لیکن اس میں سے کچھ جو ہے وہ نیو سٹیپس ہوں گے تو یہ ایکسامپل بسیکلی ان نیو سٹیپس کو آپ لوگوں کو انٹریڈیوز کروانے کے لیے ہیں جو ہم نے پشلی ایکسامپل میں نہیں یوز کیے تھے ٹھیک تو لیٹس لیٹس ٹیل ویٹس کہ وہ سٹیپس کیا ہیں ایکسامپل ہے ہماری ایکسامپل نمبر سکس پوائنٹ دو آپ کے ٹیکس بک کے ہی ایکسامپل ہے تو ایکسامپل میں آپ کے پاس ایک یونیٹی فیدبیک سسٹم ہے یونیٹی نیگٹیف فیدبیک سسٹم ہے پوزیٹیف فیدبیک نہی ہے نیگٹیف فیدبیک سسٹم ہے یونیٹی ہے ایچ کی ویالی اولیڈی وان ہے اور ایچ سسکوائر پلس 2 ایس پلس 3 ٹھیک ہو گیا تو H is already 1 H is equals to 1 تو unity negative feedback system میں اگر میں GH کی بات کروں تو GH آپ کے پاس اس کے برابر آ گیا یہ جو GH ہے وہ ہی اپنے steps وہ آگے لے کے چلتے رہیں ابھی میں نے summarize نہیں کیا summarize all those steps in a while تو پہلا step کیا ہے آپ کے پاس پہلا step ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے closed loop system کا open loop transfer function نکالنا ہے یا characteristic equation نکالنا ہے find characteristic equation یا پھر جو ہم نے steps سکے تھے پہلے تو ہمارا کیا تھا find characteristic equation پہلے تو آپ نے characteristic equation نکالنا ہے جو کہ simple 1 plus GH کے برابر ہوگی which is solid equals to 1 plus plus K into s plus 2 over s square plus 2s plus 3 ٹھیک ہے یہ اس کی characteristic equation ہے اس characteristic equation میں آپ کے پاس ہے وہ اسی step کا حصہ میں مطبع ویڈک کر رہا ہوں آپ نے کیا نکالنا ہے آپ نے جو ہے وہ اس کے open loop transfer function نکالنا ہے آپ کے close loop system کا open loop transfer function جو کے simply آپ کے پاس as it is لکھا ہے اگر اس میں already zero 1 ہے تو اس لیے یہ جو جو جی لکھا ہے وہ یہ ہے اگر اج جو ہے وہ 1 نہیں ہوگا تو جی اور اجھ ملٹیپلائی ہو کر اس کا open loop transfer function بنیں گے تو اس کیس میں ہمارے پاس کیونکہ اچھا لیڈی وان ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپن لوپ ٹانسر فنکشن بن گیا ٹھیک ہے تو you need to be very much careful while writing your اوپن لوپ ٹانسر فنکشن جی اور ایچ آپ کا جو ہے وہ ایچ اور جی کا product ہے ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس پہلی اور دوسری دونوں example میں ہمارے پاس ایچ وان ہے تو اس لیے اتنا فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی جو ہے وہ ایز ایز آ جاتا ہے یعنی کہ ایچ اللہ ڈی وان ہے تو جو جی لکھا ہے وہی آپ کا اوپن لوپ ٹانسر فنکشن کے طور پر بھی ہے کرتا ہے ایدر وائز ایچ کی ایدر کوئی اور ٹانسر فنکشن ہوگا تو you have to include that as well اوکی step number two step number two آپ کو یاد دو تو find اوپن لوپ پولز and zeros find اوپن لوپ اوپن لوپ پولز اور zeros نکال لیں ہم نے ٹھیک ہے تو دوسرا step پہ اوپن لوپ پولز اور zeros نکال لیں کا تو اس کے اندر کتنے zeros ہیں اس کے اندر ایک zero ہے جو کہ مائنس ٹو کے موجود ہیں اور دو پولز ہیں پی ون اور پی ٹو ٹھیک ہے there are two پولز پی ون اور پی ٹو جب آپ اس کو solve کرو گے سکوائر پلس ٹو ایس پلس ٹی کو تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو دو پولز ہیں یہ complex conjugate پولز ہیں ٹھیک ہے complex conjugate پولز ہیں یہ اور ان کی location جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو اوپن لوپ پولز اور zeros آپ نے نکال لی ہے تیسرا step پہ آپ کے پاس draw open loop poles and zeros on your s plane s plane میں آپ نے جو ہے وہ اپنے تیسے step میں آپ نے اپنے open loop poles and zeros کو جو ہے وہ root locust پہ draw sorry s plane پہ draw کرنا ہے تو اگر آپ اس کو s plane پہ draw کریں تو آپ کے پاس کیا بنے گا s plane پہ draw کریں تو zero ہے کہاں پہ minus two پہ تو zero is here at minus two ٹھیک ہے پولز کہاں پہ ہیں ایک minus one under ڈر ڈیوٹو پہ ایک پول موجود ہے اور ایک پول ہے minus one minus ڈر ڈیوٹو پہ تو complex conjugate goals ہیں اب یہ ٹھیک ہو گیا یہ step number کن سا ہوا ہے جی step number three بھی ہوا ہے پولز اور zeros ہم نے نکال لیے ٹھیک ہے آکے step number four if you remember ٹھیک ہے میں steps سارے اسی طرح سے کروں گا جو ہم نے پہلے example میں استعمال کیے میں اسی طرح سے steps کو use کروں گا اور آگے جو ہے وہ ان کے اندر جو باقی steps میں وہ add کر دوں گا ٹھیک ہے تو تاکہ آپ کی ایک اور دفعہ practice بھی ہو جائے پرانے steps کی بھی اور نیا step جو جساں جہاں پہ add ہونا ہے وہ بھی آپ کو پتا جل جائے step number four میں ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے معلوم کرنا تھا ہم نے step number four میں find real find location یا region find region یا location region کر لیں find regions where the root locus will be on real axis ٹھیک ہے wording کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن moral جو effects ہیں جو جو ہم چاہتے ہیں وہ step کے clear cut کیا کہتے ہیں clarity کے ساتھ جو ہے وہ steps آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کے step کا ہر ایک کالک بھی ہو سکتا ہے doesn't matter ٹھیک ہے لیکن steps کا sequence اور steps کے جو مقصد ہے جو aim ہے جو goal ہے وہ آپ کے پاس clear ہونا چاہیے اس کے حساب سے دیکھیں تو اگر آپ کہیں گے کہ سر imaginary axis بھی تو موجود ہیں یا complex conjugate موجود ہیں تو mind it جب step number four کر رہے ہیں تو we are only concerned about this real axis we are not concerned about the imaginary part of it ٹھیک ہے یا جو complex ہوں جو better we are not concerned about that تو اگر اس کے region میں بنا ہوں تو اس کے اندر صرف دو region ہے وہ region کہا جی آپ کے پاس region number one کہ minus two سے لے کر plus infinity minus two سے plus infinity تک کا ایک region بن گیا region number number one دوسرا region ہے minus two سے minus infinity کا ٹھیک ہے یہ region number two ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ہم نے check کرنا ہے کہ root location میں سے کہاں پر exist کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہی اگر آپ یہاں پر test point لے لو کہ یہاں پر اگر آپ کا test point یہاں پر کسی بھی جگہ پر موجود ہو تو the angle it is angle the pole and zero will make with this test point will be equal to what یہ angle کیا ہے یہ angle کیونکہ is direction میں ہے تو یہ zero ہے تو اس کا مطلب ہے root locus zero angle angle condition is not satisfied اس ان دو پول conjugate pole کا اس test point کے ساتھ جو بھی angle ہوگا وہ کیا ہوگا ایک کا pause plus کے ساتھ angle ہوگا ایک کا negative کے ساتھ ہوگا تو جو بھی angle ہوگا یہ دونوں conjugate pole کیونکہ ایک ہی angle پر لائے کرتے ہیں اس test point کے حساب سے تو وہ دوسر کو cancel out کر دیں گے تو ہمیں complex conjugate pole کو angle کے angle نکالنے کی ضرورت نہیں ہے we are only concerned with the poles and zeros on the real axis so you can ignore this because جتنا angle اس کا اس test point کے ساتھ ہوگا اتنا ہی negative angle اس test point کا اور اس pole کا ہوگا تو کیا ہو جائے گا دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے یعنی کہ plus theta minus theta will cancel ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ zero condition مطلب اس region میں condition is not satisfied اس condition یہاں پہ کرتے ہیں آپ test point لیتے ہو تو the angle it is making with this this is this man اس direction میں چلا گیا 180 degree angle بند رہا ہے تو angle condition is satisfied so the root locus will lie in this region the root locus is not in this region ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اس کا ایک shortcut بھی ہے وہ جب میں summarize کروں گا آپ کو تو تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ shortcut کیا ہے تو this is step number four کہ آپ کو بتا چل گیا ہے کہ آپ کا root locus جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے اور کہاں پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی okay step number five four steps ہو گئے پانچ one step five one step five one step smtotes سے related تھا finding smtotes ٹھیک ہے finding smtotes 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 ہم نے نکالنے ہیں finding smtotes تو ہمارے پاس وہ ہے وہ five one step five one step ہم نے smtotes نکالنے ہیں تو پہلے تو number of smtotes ہو گئے number of smtotes کیا ہوتے ہیں جی number of poles minus number of zeros mind it number of poles ہے it's not p's and z's جو ہم نے پیشلے لیکشن میں بات کی تھی کتنا آ جائیں گے آپ کے پاس how many poles do we have we have two poles and one zero ہمارے پاس دو poles ہیں اور ایک zero ہے ٹھیک ہے تو two minus one one کتنے پولز کتنے آپ کے پاس smtotes آگے one ٹھیک ہے number two میں آپ کے پاس angle of smtotes angle of smtotes angle of smtotes angle of smtotes اگر آپ نکالتے ہو تو ہوں کیا ہے simply plus minus 180 into 2n plus 1 ٹھیک ہے odd multiple of 180 divided by number of poles number of poles minus number of number of zeros so ہمارے اس کیس میں کیا آگیا plus minus 180 into 2n plus 1 ٹھیک ہے number of poles کتنے آپ کے پاس two zero is one آپ کے پاس کیا جواب آگیا n کی جگہ zero لکھو گیا آپ کے پاس plus minus 180 آ جائے گا تو کیونکہ ہمارے پاس a کی a کی آپ کے پاس angle آنا چاہیئے کیونکہ a کی smtote a کی angle آئے گا تو angle 180 degree ہو گیا ٹھیک ہو گیا point of origin ٹھیک ہے point of origin یا centroid point of origin 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 ٹھیک ہے point of origin of smtotes point of origin of smtotes of smtotes کالنے کا فارمولا گیا تھا if you remember sum of p's plus sum of z's whole divided by number of poles minus number of zero's pieces and poles and zeros ٹھیک ہے p's کی values کہ ہیں آپ کے پاس pay attention to to okay let me write your transfer function again کیونکہ اس وقت confusion ضرور ہو سکتی ہے اور اس confusion کو avoid کرنے کے لیے میں آپ کا transfer function دوبارہ لے کروں ہوں آپ کا open loop transfer function آپ کے پاس plus k into s plus 2 whole divided by یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس second order میں لکھا ہو ہے مجھے اس کو linear form میں لکھنا ہے factors آپ already نکال چکے ہو تو اگر میں اس کو factor form میں لکھوں linear factor کے form میں لکھوں تو کیا ہے آپ کے پاس s plus 1 plus 2j ایک ایک یہ فیکٹر ہے اور دوسرا فیکٹر ہے s plus 1 minus 2j 2j یا under the root 2j i think under the root 2j جی ٹھیک ہے تو اگر میں پیس کی بات کروں تو پی جو ہے وہ کیا ہے this whole term is p plus sign کے بات this plus sign کے بات this whole term is another p p1 اور p2 تو اگر میں sum of p's لکھوں گا اوپر تو pay attention to to this sum of p's کیا ہے آپ کے پاس sum of p's is with this sign ٹھیک ہے 1 plus 2 under the root 2j ٹھیک ہے یہ p1 لکھا میں نے plus p2 کیا لکھا میں نے آپ کے پاس 1 1 minus under the root 2j یہ p2 ہے آپ کے پاس sign کے دیکھ رہے ہیں plus کے بعد والی term ٹھیک ہے you need to be be careful about this کیونکہ یہ students میں ہیں وہ اکسا غلطی کرتے ہیں اس پہ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس کو غلط کریں تو that's why i am emphasizing time and again okay plus plus sum of z's 1 ہی 0 ہے which is plus 2 ٹھیک ہے plus 2 this is 2 whole divided by number of poles number of zeros is 1 ٹھیک ہو گیا جب آپ اس کو sum کرو گے تو یہ والا term اور یہ والی term cancel ہو جائے گی آپ کے پاس you will have 1 plus 1 is 2 2 with negative sign ٹھیک ہے 2 کے ساتھ minus sign plus 2 minus 2 plus 2 will get cancelled you will have origin of centroid as 0 0 یعنی کہ یہ 0 سے originate ہوگا اور angle اس کا plus minus 180 degree تو آپ کو پتہ چل گیا آپ کا angle کس طرح سے آگے proceed کرے گا یہاں تک کوئی confusion i hope کوئی confusion نہیں ہوگی لیکن یہ step number 5 ہو گیا آپ کو centroid پتہ چل گیا اپنے اسم ڈگری پہ ہے ٹھیک ہے let me go little further step number 7 7 کیا تھا جی step number 5 کیا ہے step number 6 جی step number 6 کیا تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں find breakaway slash in point ٹھیک ہے breakaway break in point نکالنا ہے اور آپ کو ہوتا رہا ہے breakaway اور break in نکالنے کا طریقہ ہم نے last example میں solve کیا تھا وہ کیا تھا breakaway اور break even نکالنے کا dk over ds نکالنا ہوگا اور اس کو equal to zero کر کے جو بھی roots آئیں گے وہ نکالنے ہوں گے breakaway اور break in نکالتے ہیں اس میں breakaway یا break in break in اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس کیا آجائے گا آپ کا اس equation کے حساب سے k کی value آپ کی آگئی کیا characteristic equation کی بات کر رہا ہوں میں جی gh s square plus 2s plus 3 plus 1 is equal to zero LC ہم لے کے اس کو solve کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ جو جواب آجائے گا that will be simply equal to s square plus 2s plus 3 equals to zero ٹھیک ہے یہاں سے k کی value اگر آپ نکال لیں تو آپ کے پاس k آجائے گا minus s square plus 2s plus 3 whole divided by s plus 2 right اب آپ نے اس کا dk over ds نکالنا ہے dk over ds dk over ds will be equal to what minus آپ باہر لکھ لیں ٹھیک ہے یہاں سے s plus 2 ka whole square u over v ka formula لگے گا ٹھیک ہے derivative میں u over v ka formula ہوتا ہے وہ لگے گا s plus 2 ka whole square ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی آپ کے پاس جی u derivative u as it is جی ایک جی جی اس کا derivative عجات u as plus 2 ٹھیک ہے minus , M Wij Living x As u as let me write it again تو آپ کا LCM آگیا اس پلس sorry LCM denominator آگیا آپ کے پاس اس پلس 2 کا ہول سکوائر ٹھیک ہے اور اوپر جو تم آگئی وہ آگئی آپ کے پاس 2S پلس 2 into S پلس 2 ٹھیک ہے minus S کا derivative 1 آگیا تھا تو یہ term as it is minus S square plus 2S plus 3 اس کو equal to 0 کر دیں DK over DS ہمارا 0 ہوتا ہے یہاں سے اس کو multiply کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس یہاں سے اس کو multiply کر لیں simplify کر لیں تو یہ بن جائے گا 2S پلس 4S plus 2S plus 4 minus S minus 2S minus 3 ٹھیک ہے equal to 0 تو اگر آپ دیکھیں تو کون کونسی term سے plus 2S minus 2S سے cancel ہو جائے گا آپ کے پاس جو net effect رہ گیا cancel ہو گیا آپ کے پاس S square plus 4S ٹھیک ہے 4S minus 3 equal to 0 یہاں سے آپ کے پاس S کے دو values آ جائیں گے آپ کے پاس اس کو simplify کر لیں تو آپ کے پاس S کی جو roots آ جائیں گے ٹھیک ہے S کی دو values آ گئیں آپ کی ٹھیک ہے پھر کیا کرو گے آپ S کی جو بھی دو values آئی ہیں اس کو put کرو گے اپنی characteristic equation میں this is this is this is your characteristic equation اس characteristic equation میں put کرو گے اور check کرو گے کہ K کی کونسی value positive میں نے دو K کی values آ جائیں گی جو K کی value positive ہوگی which is greater than 0 ٹھیک ہے جو اس میں سے greater than 0 ہوگی وہ آپ کے جو ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ proper breakaway یا break in point ہوگا یا in other words جو ہے آپ کو یہ چل جائے گا کہ کہ کہتے ہیں ان میں سے کون سا والا point جو ہے root locust کا حصہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے last time بھی کیا تھا تو let's do breakaway point or break in point کے حضر اگر آپ بات کریں تو آپ کے پاس جو s کی 2 values آئیں گی وہ کو آئیں گی آپ کے پاس میرے خیال ہے کہ میں 4 کو اور minus 3 جی plus 1 ٹھیک یہاں سے یہ plus 1 ہو جائیں تو آپ کے پاس s کی 2 values آ جائیں گی s کی 2 values آ رہی ہیں that is minus 3 point 7 3 2 0 ایک یہ s کی value آ رہی ہے اور s کی value آ یہ ہے minus minus point 2 6 8 0 ٹھیک ہے minus 2 minus point 2 6 8 0 تو وہی طریقہ کہ یہ value جو ہے character equation میں آپ put کر دو یہ character stick equation ہے آپ کی اس میں k positive ہو جائے گا تو آپ کو بتا چل لے گیا یہ دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روٹ لوکس موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے this point cannot be break in or break away point as it is exclude ہو جائے گا کیونکہ یہ minus root locust موجود ہی نہیں ہے دوسرا point ہے minus 3.7 3.7 it is in this region minus 2 minus infinity کے درمیان جہا root locust exist کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا break in point ہے break away point ہے وہ یہ پر باند گیا ٹھیک ہے this point is your break away point تو یہ step number 6 ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد ہمارا step number 7 کیا تھا جی step 7 ہمارا کیا تھا if you remember finding crossing on imaginary imaginary axis کی crossing نکال نہیں ہے ٹھیک ہے imaginary axis کی crossing نکال لیں کے لیے آپ جو ہے وہ put کر دیں گے s is equals to j omega ٹھیک ہے یا دوسرا طریقہ جو route stability cut تھا وہ دونوں استعمال کیا جا سکتے ہیں in your characteristic equation and characteristic equation اور اس سے آپ نکال لیں گے I'm not doing this step I'm leaving it for you ٹھیک ہے اس کے بعد میں وجہ بتاؤں گا کہ میں leave کیوں کر رہا ہوں لیکن ابھی فیلال جو ہے I'm leaving this step to you جب میں summarize کروں گا ساری چیزوں کو اور root وں کا start کروں گا تو میں آپ لوگوں کو clarity دوں گا کہ کیوں کچھ steps جو ہے وہ امیٹ کر سکتے ہیں کیوں کچھ steps بغیر کیے بھی جو لکھ جاتا کہ ہم ساری information جو ہے وہ draw کریں گے اور جو بھی information ہے اس کے مطابق آکھے چلیں گے لیکن ابھی میں ایک اور step اس کے ایڈ کر رہا ہوں وہ step ہے ایک ہی step ہے اور وہ ہے angle finding angle of departure finding angle of departure یا angle of arrival ٹھیک ہے دو دونوں breakaway اور break in point کے بارے میں بات کی ہے کہ break away point نکالنے کا طریقہ سیم ہے angle of departure اور angle of arrival کے بارے میں جو ہے وہ مرحب طریقہ more or less same ہے مرحب principally same ہے لیکن formula change ہو جاتا ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں لیکن let me explain angle of departure ہے کیا angle of departure نام سے ظاہر ہے کہ آپ کا کوئی angle ہے جس میں بات کر رہوں یہ آپ کے پاس جو ہے ایک پول ہے چلیں complex conjugate پول ہے اب دیکھو root locust کیا ہے root locust depart ہو نا ہے یہاں سے کسی بھی points دے روٹ locust نے کیا ہماری understanding تھی کہ جو root locust depart کرتا ہے یا root locust originate ہوتا ہے from your pole اگر وہ pole سے originate ہوتا ہے تو میں صرف اس pole کی بات کروں تو root locust نے یہاں سے originate ہونا ہے تو اب یہ root locust ہے originate تو یوں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی line ہو سکتا ہے یہ ادھر بھی جا سکتا ہے روٹ locust ہے کہیں پہ بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ root locust پورے 360 میں کہیں پر بھی originate کہیں سے بھی کسی بھی direction میں originate ہو سکتا ہے تو اب ہمیں basically وہ angle نکال نا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جو root locust ہے وہ کس angle سے originate ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میں اس کو re-draw کروں صرف یہ ایک extra point ہے جو ہم نے پچھلی example میں نہیں کیا تھا اس لگا اس کو سمجھانے کے لئے پوری کوشش کروں گا کہ کوئی کسی طرح سے confusion نہ ہو اور نکالنے کا طریقہ بھی clear ہو جائے angle of departure ہے کیا angle of departure ہے کہ ایک یہ آپ کے پاس x x x x parler ایک line ہے اب جو root locust ہے وہ line پہ اس angle پہ بھی ہوسکتا ہے اس line کوئی ہوسکتی ہے root locust کی تو ایک اور angle ہو گا اس طرح سے نیچے بھی ہو سکتا ہے آگے بھی ہو سکتا ہے مدہ 360 degree پہ وہ کہیں پر بھی لائے کر سکتا ہے تو ہمیں پتا ہو کہ root locust کس direction میں کہاں پہ جا رہا ہے تو ہمیں اس کے لئے angle نکالنے کی ضرورت ہے angle اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ root locust pole سے depart کرتا ہے leave روٹ locust pole سے originate ہوتا ہے angle of arrival کی اگر میں بات کروں تو کیا ہوگا اس example کے علاوہ کی بات کروں اگر یہ complex conjugate zeros ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر اس نے terminate ہونا ہے یہاں پر اس نے جو ہے مطلب converge کرنا تو اب وہ arrive ہوگا یہاں پر روٹ locust کہیں سے originate ہوا کہیں سے آیا اور یہاں پہ آکے وہ اس میں terminate ہو گیا اب یہ جو convergence ہے یہ اس طرح بھی تو ہو سکتی ہے یہ اس جب تک ہمیں clearly پتا نہیں ہوگا کہ وہ terminate ہوگا یا converge کرے گا یا meet کرے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں angle of arrival is related with zero کے root locust zero میں کیسے terminate کر رہا ہے angle of departure is related with pole کے یہ کہتے ہیں originate کیسے ہو رہا ہے یا یہاں سے نکل کیسے رہا ہے ٹھیک ہے تو دو angle ہیں ایک angle with zero کے root locust zero میں کیسے کس angle سے terminate ہوگا angle of departure ہے یہ pole سے related ہے کہ root local pole سے کس angle پر originate ہوگا کس angle پر اس کو leave کرے گا اس کو depart کرے گا اچھا question یہ ہے کہ ہم نے پہلے example کی جس میں سارے poles اور zero تو کوئی تھا ہی نہیں جو pole ہیں وہ سارے کے real access پہ تھے تو ہم نے اس میں کیوں نہیں اس میں کیوں نہیں angle of departure نکالا تو اس کی reason یہ ہے کہ جب آپ کے real access پہ ہے تو مجھے already اندازہ تھا یا مجھے پتا تھا نکالنا اس میں بھی چاہیے تھا مجھے لیکن common sense یا مطلب steps کی مدد سے مجھے پتا تھا کہ یہاں سے جو بھی چیز originate پہ ہوگی اس سے originate ہوگا مجھے دیکھ کے نظر آرہا تھا لیکن اس میں بھی angle of departure نکالنا چاہیے تھا نکالنے کا طریقہ زہرہ سیم ہی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بھی ہم example میں کریں گے وہ یہاں پر بھی apply ہو سکتا ہے اگر اس pole کی میں بات کروں تو اس ابھی میں angle of departure نکالنے کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ angle of departure کیسے نکالا جاتا ہے okay pay attention to me please میں اب تھوڑا سا آپ کا دھیان چاہیے ہوگا مجھے یہ آپ کے پاس ایک پول ہے یہ پول ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس minus two پہ پڑھا ہوا ایک minus two پہ پڑھا ہوا ہے آپ کا zero ہے ٹھیک ہے angle of departure ہم نے نکالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں angle of departure ہم کہتے ہیں مطبع میں اس point پہ angle of departure نکالنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے this is my point where i want to find the angle of departure میں طریقہ بتا دوں گا اس کے بعد جب اس کا formula میں آپ کو بتاؤں گا that will be easier لیکن وہ formula بنتا کیسے ہے اس کو بتانے کیلئے i need your concentration and your attention یہ پول ہے اس پول سے میں نکالنا چاہتا ہوں angle of departure نکلے گا ابھی بھی angle of departure angle condition کی مدد سے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو ترہا زوم کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے میں زوم کے حضاب سے بات کروں میں کہتا ہوں کہ let's take a test point ٹھیک ہے let's take a test point which is very 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 close to this pole پول کے اوپر ساتھ ہے بلکل ساتھ چمٹا ہوا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے میں نے کیا کہا میں نے کہا یہ test point ہے ٹھیک ہے یہ test point میں نے دے لیا پول کے بلکل بلکل pass ٹھیک ہے بلکل pass لیا اور میں نے کہا کہ یہ test point by default root locust کا حصہ ہے اگر یہ root locust کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے جو angle condition ہے یہ test point اس کو satisfy کرے گا ابھی مجھے test point کا نہیں پتا کہ کیا ہے ٹھیک ہے نہیں بتا نا لیکن جب میں نے یہ لفظ استعمال کیا this test point is very 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 close to this pole تو اگر میں ذرا اس کو zoom کروں تو میں basically کیا کہہ رہا ہوں میں basically یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو test point ہے یہ pole ہے اور یہ جو test point ہے یہ بلکل اس pole کے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹا سا ڈوٹ نظر آپ کو آ رہا ہے so that is to say اس pole کے اور اس test point کے coordinate same ہو گئے بلکل ساتھ موجود ہے اب وہ ساتھ موجود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہیں پر بھی ساتھ موجود ہے مطلب وہ کسی بھی angle پہ ہے angle different ہو سکتا ہے لیکن اس کے coordinate بلکل اس کے ساتھ چپکے ہونے کی وجہ سے same ہے ٹھیک ہے تو اس test point کے coordinate مجھے پتا چل گئے کہ وہ اسی test point اسی pole کے ساتھ موجود ہے plus اگر میں دیکھوں figure کے حساب سے تو یہ والا جو angle بن رہا ہے یہ already 90 degree ہے ٹھیک ہے minus 90 ہوگا ٹھیک ہے یہ والا angle بن رہا ہے اس test point کا اس pole کے ساتھ جو angle ہے وہ first کریں میں کہہ دیتا ہوں theta ٹھیک ہے وہ theta ہے جو میں نے نکالنا ہے یہ pole 2 ہے اس کے ساتھ جو angle بن رہا ہے وہ theta 2 ہے ٹھیک ہے جو کہ 90 degree ہے minus 90 degree ہے negative ڈائرکیاں میں minus 90 degree یہ test point اس کے coordinate مجھے پتا ہے کیا coordinate ہے minus 1 ہے اور under the root 2 ہے ایسا ہی ہے جی اس test point کا اس کے ساتھ جو angle بن رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا five zero کے ساتھ angle ہے five zero کو ہم five رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے مجھے پتا چل گیا angle condition اگر میں apply کروں تو angle condition مجھے کہتی ہے five کا angle zero کے ساتھ جو angle ہے اور minus sum of these angles with the poles theta 1 plus theta 2 ٹھیک ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گا وہ برابر ہوگا 180 plus minus 180 ٹھیک ہے اندر two کے two n plus one لگائیں یا نہ لگائیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ہم سب k کی value zero یا n کی value zero کے حساب سے نکالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے میرے پاس جو condition آگئی جو condition آگئی five میرے پاس five جو بھی ہے مطلب یہ five one کر لیں چلیں بہتر ہے this is your five one کیونکہ zero کے ساتھ angle 90 ہے ٹھیک ہے let's solve this theta one کس کے برابر آ جائے گا theta اس کو میں 180 لے لے تا ہوں جی plus 180 minus the angle theta 2 minus ٹھیک ہے minus theta angle 2 اور plus zero کے ساتھ بننے والا angle نکالنا ہے طریقہ مطلب وہ ہی ہے میں نے angle condition apply کی angle condition کیا کہتی ہے angle with zero minus some of the angles with the poles of the test point should be equal to this angle condition اس angle condition کو use کر کے آپ نے theta 1 کی value نکال لی کیونکہ theta 1 مجھے پتہ نہیں ہے وہ ہی میں نکالنا چاہتا ہوں کہ اس pole کے ساتھ test point کیا angle بنا رہا ہے وہ theta 1 کی ایک پول ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہاں پر اگر آپ values plug-in کر دیں ٹھیک ہے you can you can plug-in this is not minus 90 کیا جی test point جی plus 90 pole سے test point کی درمیان angle ہوتا ہے ٹھیک ہے angle is always and always taken from pole to the test point not test point to the pole pole to the test point angle جو ہے وہ 90 plus 90 degree ہی ہے ٹھیک ہے theta 2 جو ہے وہ 90 degree کے برابر ہے ٹھیک ہے theta 1 آپ کے پاس آج ہے کہ 180 minus 90 اور 5 اگر آپ نے نکالنا ہے تو 5 نکالنے کے لیے tangent 2 tangent inverse of y2 minus y1 divided by x2 minus x1 کر کے آپ tangent inverse نکال ہو گئے angle condition angle correction ہے وہ بھی لگاؤ گے probably angle correction کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیونکہ یہ first quadrant والا case بن رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ angle آ رہا ہے یہ 55 ڈگی آ رہا ہے ٹھیک ہے کیسے آ رہا ہے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں y2 tangent inverse of y2 is under the root 2 minus x2 y1 which is 0 ٹھیک ہے divided by کیونکہ آپ کے پاس 0 یہ 0 پہ پڑھا ہوا ہے یہ 0 ٹھیک ہے x2 آپ کے پاس simply آ جائے گا x2 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 لائن ہوگی یہاں پر کہیں اس کا مطلب ہے جو روٹ لوکس ہے وہ کچھ اس اینگل پر ڈپلیف کرے گا اس کو ٹھیک ہے this is known as the angle of departure تو angle of departure ہو گیا angle of depart کر گیا ٹھیک ہے this is how you can find the angle of departure میں اس کا جو ہے وہ summarize کر کے اس کا جو ہے وہ ایک formula بھی بتا دوں گا آپ کو کہ وہ formula مطلب ایک general formula کے بعد جب ہم اپنے steps کو generalize کریں گے تو میں آپ کو general formula بھی بتا دوں گا so this will be your angle of departure ٹھیک ہے نکالا کیسے ہے please pay attention کہ میں نے کیا کیا میں نے اس کے اس اس pole کے بالکل پاس اس کی vicinity میں ایک test point لے لیا اور میں نے کہا کہ وہ test point true focus کا حصہ ہے اب وہ test point یہاں پہ کہیں پر بھی exist کر سکتا ہے لیکن اس کے coordinate جو ہے وہ more or less ہیں وہ ہوں گے جو pole کے تھے تو اس کی وجہ سے مجھے pole جو coordinate ہیں وہ already پتا جل گئے اس کے بعد میں نے angle condition apply کی angle condition کیا کہتی ہے کہ اس test point کا اس pole کس پول کا اس test point کے ساتھ angle اس zero کو اس test point کے ساتھ angle جو ہے وہ angle condition کو satisfy کرنا چاہیے angle condition مجھے کیا کہتی ہے sum of 5's مطلب جتنے بھی zeros کے ساتھ angle بن رہے ہیں جتنے بھی zeros اس test point کے ساتھ angle بنا رہے ہیں مائنس سم آف تھیٹاس تھیٹاس کیا ہیں جتنے بھی پولز اس ٹیس پوائنٹ کے ساتھ اینگل بنا رہے ہیں سب کو سم کروں تو مجھے جو ہے وہ یہ جواب ملنا چاہیے مطلب اینگل جو ہے انگل کنڈیشن سیٹسفائی ہونے چاہیے اینگل کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی تو اس سے اب مجھے صرف اینگل پلاگ ان کرنا ہے مجھے سب تھیٹا ون کا نہیں پتا صرف مجھے تھیٹا ون نہیں پتا باقی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ اتنا دور ہے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری بان رہے ہیں یہ بلا ینگل بھی 55 ہوگا یہ بلا آنگل مجھے نحی پتا تو یہ بلا آنگل میں نے جب سمپلی فائی کیا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ انگل جو ہے وہ 145 ڈگری کی آئے گا تو 145 ڈگری کہ میں نے لائن راو کر لیئے آگے جو ہے وہ سٹیپ نمبر 9 اور 10 باقی اپنی جگہ پر اسی طرح سے پرانے اقزام پل میں دسی بھتم کیا تھا جو جو له s plane s plane میں عطا ہوں ہے ساری انفرمیشن liament اپنی ساری انفرمیشن پل ای bedroom اس ماری گھر آئیہ سیکسان ہے مائنس ٹو پہ مائنس ٹھری پہ آپ کے پاس مائنس ٹری پوائنٹ سامتنگ پہ آپ کا بریک ان پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ بریک ان کیوں میں کہہ رہا ہوں تھوڑی دن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا روٹ لوکس یہاں سے ریجنیٹ ہونا ہے جو کہ ریجنیٹ پہ نہیں ہے تو یہاں سے ریجنیٹ ہو کے یہ یہاں پر آئے گا ترمیری یہاں پہ یہاں پہ باہر سے ریل ایکسس پہ آئے گا بریک ان کرے گا اس لیے اس کو بریک ان کا نام دے رہے ہیں اینگل آف ڈپارچر آپ کے پاس موجود ہے which is 145 ڈگری ٹھیک ہے سٹیپ نمبر نائن ہو گیا سٹیپ نمبر ٹین کیا تھا فائنڈ سفیشنٹ نمبر آف ٹیس پوائنٹس ٹھیک ہے سفیشنٹ نمبر آف ٹیس پوائنٹس پہ نکالنے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کرو گے یہاں پہ کچھ پوائنٹس لے لوگے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی لینے آپ نے بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں سٹیپ نمبر ایلائیون ڈروٹ لوکس ٹھیک ہے کتنے بھی پوائنٹس ہو سکتے ہیں اس ریجن میں ہمارا فوکس کیا ہے ہمارے فطس کیا ہے کہ صرف اس طرح یہاں پہ کوئی روٹ لوکس ڈرو ہو جائے یہ روٹ لوکس ڈرو ہو جائے گا تو اسی کو میں موجود ہیں لیکن اگر آپ کا ایکسپیئنس موجود ہے تو آپ کو موجود ہے